مرغ جبازان دیتا ہے تو اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے اللہ تعالی اللہ سے آپ آفیت اور خیر سگالی مانگے تو معلوم ہوا کہ مرغوں کی آذانوں پر یہ بھی خوش ہو دے دے تو امت کو خوش ہونا چاہیے ورنہ کسی دن ہم ان کا بھی شوربہ و یقنی بنائی لیں گے ناظرمِ آلہ نے اس دن ایک حدیث دکھائی ہے نشکات جلد سانی زبائے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے اس کو کیوں زبا کرتے ہو یہ تو آپ کو نماز کے لیے چگاتا ہے یعنی اس کا نام معزن بھی پیغمبر نے رکھا ہے اور اس سے اس عاجز اور فقیر نے یہ ایک دلال کیا ہے کہ سہر آسیف سفلی جادو ٹوٹکا یہ جتنے شیطانی علوم ہیں یہ بغیر شیطان کے کامیاب نہیں ہو جائے اور حدیث میں جس جگہ فرشتہ ہوتا ہے وہاں سے شیطان باگ جاتا ہے تو مرغے کا اور پھر سفید رنگ کے مرغے کا درس تفسیر بلے آن لائن کیوں نہ اس کے آس پاس اس کا آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس وقت کوئی ظالم کوئی ساہر کوئی جادوگر کوئی بدتمیز کائنات کا سہر کر رہا ہے یہ کیا بات ہو یہ بھئی تفسیر کا وہ اگڑم دگڑم عظیم الشان رشت پاکستان بر کا عظیم مجمعہ وہ نہیں ہے تو اب آن لائن شروع ہو گیا اس کو آن لائن سے روکنے کی کوشش کی گئی کل جو میں نے درس دیا ہے بیس منٹ کا ایسا دیا ہے جیسے مردہ دے رہا ہو لیکن میرے مزاج میں اور مذہب میں جہاں تک ہو سکے میں ناغہ نہیں کروں گا انشاءاللہ تو وہ اپنے ڈیوٹی کر رہا ہے اب اپنے ڈیوٹی کریں یاد رکھنا یہ گف شک نہیں ہے رسول اکرم کی وحی ہے کہ مرغہ جب ازان دیتا ہے کہتے ہیں چوتے آسمان میں ایک مرغہ ہے وہ ازان دیتا ہے پھر وہ زمین کے مرغے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اس آواز میں یہ خیر و برکت ڈالی کہ یہ اس وقت ازان دیتے ہیں جب ہر طرف ملائک بیٹھے ہیں اور ملائک اس درس میں نہیں آئیں گے تو کس میں آئیں گے پھر وہ کورونا وائرس والوں کے ہاں آئیں گے اس لیے جو لوگ گرانی محسوس کرتے ہیں پیغمبر مرسل کے حدیث ترمیزی اور بخاری کی سننے کے بعد ان کا سینہ ٹھنڈا ان کی آنکھیں روشن ان کا مستقبل باغ و بہار ہونا چاہیے